السلام علیکم دوستو آہیم اسامہ from ایچ ایٹک سو بھئی آج ہی اس ویڈیو میں ہم گیمنگ ریویو کریں گے تو سب سے پہلے ہم گیمنگ کو اوپن کرتے ہیں اور دیکھ سیں کتنا ٹائم لیتا ہے اوپن ہونے میں سو آئی تنک سو کہ یہ کوئی زیادہ ٹائم نہیں لے گا بکوز اس کا جو پروسیسر ہے وہ کافی آپ کو پاورفل ملتا ہے اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ almost جو ہے وہ game on ہو چکی ہے اور یہ آپ کو اس کا اوپننگ ٹائم ملتا ہے اور جہاں تک بات کی جائے اس کے specifications کی poco f3 کے تو اس کے اندر آپ کو ملتا ہے snapdragon کا 870 جو کہ almost fastest processes کے اندر مانا جاتا ہے اور اس کے اندر آپ کو Arduino کا GPU ملتا ہے جو کہ کافی آپ کو اچھی performance دے گا اور سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں اس کے graphic settings کے graphic settings کے بات کی جائے تو اس کے اندر آپ کو smooth کے ساتھ extreme, balance کے ساتھ extreme, HD کے ساتھ HDR ان کے ساتھ آپ کو extreme کی option ملتی ہے اور اگر بات کیجئے ultra HD کی تو اس کے اندر آپ کو ultra کی option ملتی ہے ultra famous کی اور سب سے پہلے میں آپ کو smooth کے ساتھ extreme کھیل کر دکھاؤں گا ایک arena arena کے اندر ہم کھیلیں گے arena training اور دیکھیں گے کہ بھائی آپ کو کسی graphic rendering ملتی ہے آپ کو کسی gaming performance ملتی ہے اور جہاں تک میرا experience تھا اس phone کے ساتھ مجھے تو کافی اچھا لگا because میرا خیال ہے کہ اس price segment کے اندر اگر آپ کو کوئی phone value for money ہے gaming کے لیے تو i think so کہ اس price segment کے اندر آپ کو یہی phone سب سے اچھی performance دینے والا ہے because یہ ایک پہلے حصہ phone ہے جو آپ کو اتنا اچھا processor دے رہا ہے اس price segment کے اندر اور بھی کافی زارے phones ہیں لیکن ہو سکتا ہے ان میں display تھوڑا اچھا ہو یا آپ سوچتے ہوں کہ ان میں اور اچھی چیز ہو لیکن اس میں آپ کو display بہت اچھا ملتا ہے آپ کو ملتا ہے samsung کا amoled panel اور with e4 technology ٹھیک ہے اور جو e4 technology ہے یہ کافی efficient ہے ایک بالکل new technology جو samsung جو ہے اپنی flagship series کے اندر لے کر آتا ہے اور یہ اب شاومی نے اپنے poco کے اندر بھی لے کر آیا ہے اور ابھی تو میں آپ کو scope میں تو آپ کو scope دیکھا رہا تھا ہری مجھا مار بھی گیا ہے خیر میں آپ کو ساتھ ساتھ بتا رہا تھا کہ اس کے اندر آپ کو جو e4 panel ملتا ہے اس کے ورے سے جو آپ کا اس کا viewing experience ہے وہ کافی اچھا ہونے والا ہے اور فیلحال کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو کوئی lag بگرہ اتنا فیل نہیں ہوتا اور اس کے اندر آپ کا جو experience ہے وہ اس لیے بھی اچھا ہونے والا ہے کہ آپ کو جو ہے 120 hertz کا refresh rate ملے گا جو کہ آپ کو اس price segment کے اندر کچھ phones کے اندر ہو سکتا ہے کہ آپ کو ملتا ہو جیسے شاومی کا اپنا phone ہے ریڈمی نو ٹین پرو اس کے اندر آپ کو ملتا ہے لیکن اس کے اندر آپ کو اتنا اچھا panel نہیں ملتا آپ کو e4 کا panel نہیں ملتا اس کے اندر آپ کو samsung کا e4 technology والا panel ملتا ہے اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر آپ کو gaming experience ملتا ہے game ذرا بھی lag نہیں ہو رہی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ جس نے مجھے kill کیا تھا وہ جب آگے جا رہا تھا مجھے وہ بھی صحیح طرح نظر آ رہا تھا اس میں کوئی آپ کو shitter feel نہیں ہوتا کوئی shitter feel نہیں ہوتا آپ کو اور باقی رہی بات اس کے اندر response کی touch response کافی اچھا ہے اس کے اندر جو آپ کو touch sampling rate ملتا ہے وہ بھی آپ کو کافی اچھا ملتا ہے اور میرا تو خیر experience کافی اچھا رہا ہے اس phone کے ساتھ آپ نے بلکہ مجھے بتانا ہے کہ اگر آپ نے اس کو use کیا ہے یا آپ اسے use کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہیں اور جہاں تک بات ہے arena کی تو اس کے اندر میں almost ایک طرح سے آپ سمجھیں کہ للو پجنوں کی طرح کھیل رہا ہوں because میں صرف آپ کو rush کٹ کے دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ اس میں آپ کو کیسی performance ملے گی میں کوئی kill زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا اور ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی جو مجھے performance مل رہی تھی میں نے اچھا خاصا rush کیا اس بندے کے اوپر اور اس نے بھی کیا لیکن اس کے اندر بھی آپ کو کوئی lag فیل نہیں ہوا تو صحیح ہے مجھے پوکو کی ایک optimization اچھی لگی ہے کہ اس کے اندر آپ کو کوئی ایسا ویسا جو lag ہے وہ آپ کو فیل نہیں ہوتا اور رہی بات اس کے علاوہ اس کی performance کی اور آل تو وہ بھی اچھی ہے لیکن فیل حال کے لیے اس ہم ویڈیو کے اندر اسی کو cover کریں گے جو آپ کو اس کا gaming experience ملتا ہے وہ کیسا ملتا ہے اور جہاں تک بات ہی اس کے display کی تو وہ تو مجھے obviously impressive لگا ہے اور اس کی performance بھی اچھی لگی ہے لیکن میں expect کر رہا تھا اس کے اندر شاید آپ کو 90 fps کی بھی option ملے اس کی reason کیا ہے آپ سوچ رہیں گے کہ یار نہیں ایک اچھی چیز مل گی تو اتنی لالچ نہیں کرنی چاہیے ایسا نہیں ہے بلکہ جو Xiaomi کا Mi 10T ہے اس کے اندر آپ کو 90 fps کی option ملتی ہے حالانکہ اس کی price جو ہے وہ اسے تھوڑی سی زیادہ ہے لیکن میں اس حوالے سے سوچ رہا تھا کہ اگر وہ اس کے اندر آپ کو snapdragon کا 865 مل رہا ہے تو اس کے اندر آپ کو snapdragon کا 870 مل رہا ہے سو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اس کے اندر بھی آپ کو کوئی 90 fps کی option ملے گی لیکن ایسا نہیں ہوا لیکن پھر بھی آپ کو extreme کی option ملتی ہے تو وہ کافی اچھا تھا اور آپ دیکھ سکیں کہ ہم عینہ تو بھائی جھید چکے ہیں بائی دعوی کل میرے تینے زیادہ نہیں تھے آپ نے اسی کو نوٹس نہیں کرنا اور اب میں آپ کو یہ کھیل کر دکھانے والا ہوں gun game پہلے ہم نے کھیلیا تھا smooth کے سارے extreme تو اب میں آپ کو کھیل کر دکھانے والا ہوں HDR کے سارے extreme سو اس میں آپ کو جو color ہیں وہ بہت زبریس ملنے والے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو یہ wood کے color نظر آ رہے ہیں کتنے اچھے نظر آ رہے ہیں اور اس کے علاوہ ابھی میں آپ کو open کر کے دکھاؤں گا اپنا red dot تو جو red dot کا color ہوگا نا آپ اسے دیکھ سکتے ہوں گے کہ کتنا زبر اس color آ رہا ہے اور آپ کو کہیں lag فیل نہیں ہو رہا اور بائی دعوی میں آپ کو جائرو بھی دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو اس کے اندر آپ کو کیسی ملتی ہے performance اس کے اندر آپ کو hardware base ملتا ہے آپ کو software base نہیں ملتا so i think so کہ آپ کا جو experience ہے وہ کافی اچھا ہونے والا ہے so اگر آپ کو ویڈیو پسند آ رہی تو بھئی آپ نے like کرنا ہے because کافی محنت لگتی ہے اس طرح کی ویڈیوز بنانے میں اور اگر آپ پہلی پہ چینل پر آئے ہیں تو آپ نے چینل کو subscribe کر لینا ہے تاکہ اور بھی آپ کو جو ایسے tech ویڈیوز ہیں یا ایسے gaming reviews ہیں آپ کو comparison وہ آپ کو مل سکے so بھئی پہلا بندہ شہید کر دیا ہے میں نے چلو آگے بھی کھیلتے ہیں اور خیر یہ میں آپ کو gun game پوری نہیں کھیل کے دکھاؤں گا because اگر میں اسے پورا کھیلنے لگیا تو کافی time لگے گا اور اگر time زیادہ لگے گا تو obviously ویڈیو زیادہ لمبی ہوگی so میں نہیں چاہ رہا کہ ویڈیو اتنی زیادہ لمبی ہو اس لیے میں کچھ جگہوں سے آپ کو fast بھی کر کے دکھا رہا ہوں اور جہاں جہاں rush ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا وہاں slow کر کے تاکہ آپ کو idea ہو سکے کہ اگر آپ کسی بھی طرح کا match جو ہے وہ rush کھیلتے ہیں تو یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبرس وہ مجھے fire دے رہا تھا لیکن پھر بھی قسمت ہی میں بچ گیا لیکن اب نہیں بچا so i think یہ جو آپ کو processor مل رہا ہے اس کی وجہ سے جو آپ کا gaming experience ہے وہ کافی اچھا ہونے والا ہے اور مزے کی بات یہ کہ اس کے اندر آپ کو battery بھی اچھے size کی ملتی ہے لیکن i think so کہ battery اور بھی بڑی ہو سکتی تھی لیکن شاید POCO نے جو phone کی slimness ہے اس پہ بھی کافی کام کیا ورنہ جو آپ دیکھ سکتے ہیں پہلے جو POCO کے اور اس کے علاوہ جو اس کے اندر اور بھی کافی چیزیں انہوں نے upgrade کی ہیں اور واقعی پتہ چلتا ہے کہ یار ایک flagship killer phone ہے یہ والا processor آپ کو جو ہے وہ almost کوئی لاکھ سوالاک کے قریب ملنا چاہیے لیکن POCO نے اتنے کم پیسوں کے اندر آپ کو دیا ہے so i think so آپ کو appreciate کرنا چاہیے اگر آپ gaming کے لئے خریدنا چاہ رہے ہیں i think so کہ آپ کو آنکھیں بند کر کے لے لینا چاہیے اور اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ اس پون کو آپ خریدنے camera کے لئے تو i don't think so کہ آپ کو خریدنا چاہیے اس کے لئے آپ کے پاس اور بھی کافی ساری options ہو سکتی ہیں so اس کا جو ہم camera review ہے وہ cover کریں گے کسی اور ویڈیو کے اندر لیکن فلحال کے لئے ہم اس کے gaming review کے بارے میں بات کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مجھے اچھا experience مل رہا ہے میں کوئی اتنا player لیں ہوں لیکن میں نے پھر بھی کافی بندے مار لیا خیر میں نے غلطی کر دی بتا کے میں پھر مر گیا اور بھئی کچھ ایسے ہی آپ کو اس کے اندر gaming experience ملتا ہے so اگر تو آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ نے like ضرور کرنا ہے اور by the way اگر آپ سوچتے ہیں کہ آپ کو اس لئے کوئی چیز اچھی نہیں لگ رہی تو آپ مجھے وہ بھی comment section میں بتا سکتے ہیں so یہ تو بات ہوگی بھئی arena کی اب میں آپ کو کھیل کر دکھاؤں گا ایک classic match جس میں آپ کو idea ہو سکے گا کہ اس کے اندر آپ کو classic match کے اندر rush اگر آپ نے کرنا ہو یا اگر آپ کی گیم لمبی ہوتا اب آپ کو کہیں lag تو نہیں فیل ہوتا because جو arena یا gun game ہے اس طرح کی جو games ہوتی ہیں اس کے اندر آپ کو ہو سکتا ہے کہ اتنا lag نہ ملے اس کی reason یہ کہ وہ ایک چھوٹا match ہوتا ہے لیکن جب آپ classic match کھیلتے ہیں جیسے living ہے یہ آپ کو 15 minute کا almost time دے جاتا ہے اس کے علاوہ اگر آپ irangle وغیرہ کھیلتے ہیں تب وہ اس سے بھی زیادہ ہو جاتے ہیں so اب میں آپ کو live kill کا دکھا رہا ہوں اور آپ کو میں دکھا رہا ہوں fix ہے ان میں صرف مجھے ایک ہی چیز سے disappointment ہوئی ہے وہ یہی کہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کے اندر آپ کو 90F اس کی بھی option ملے گی لیکن unfortunately وہ آپ کو نہیں مل رہی so اس کے علاوہ آپ کو جس کے اندر آپ کو color representation ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو بادروں کا color ہے وہ کس طرح کا نظر آ رہا ہے اور اس کے علاوہ میں gyro کو فیلحال off کر لیتا ہوں because میں gyro کا پلیر نہیں ہوں اور باقی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو پانی کا color نظر آ رہا ہے جو سکائے کا color نظر آ رہا ہے جو trees کا color ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ آپ کو کافی اچھا لگ رہا ہے اور seriously here میں impressed ہوں اس طرح کی جو color representation ہے آپ کو اس price segment کے اندر ملتی ہے اگر تو بھئی آپ gaming کرتے ہو نا continuously مطلب آپ ایک game player ہو اچھے کافی player ہو تو پھر i think so آپ کو یہ خریدنا چاہیے اس کی reason نہیں کہ اس کا display بھی کافی اچھا ہے compact size ہے زیادہ چھوٹا والا display نہیں ہے اور نہ ہی اتنا بڑا display ہے کہ آپ کے لئے پکڑا مشکل ہو اور اس کے علاوہ جو اس کی performance ہے وہ بھی no doubt کافی اچھی ہے اور فیلحال کے لئے میں آپ کو دکھا سکتا ہوں aeroplane سے ہی کہ آپ کو نیچے جو ہیں graphic rendering کیسی مل رہی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کافی حد تک جو ہے مجھے وہ چیزیں نظر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں by the way فیلحال کے لئے صرف آپ کو ان کی highlights نظر آ رہی ہیں full clear نظر نہیں آ رہی اور آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جب کچھ بندہ jump کرتا ہے تو وہ بھی نظر آتا ہے اور بھائی ہم نے بھی کر لیا jump because میں نے follow کیا ہوا تھا کسی کو اور میں چاہ رہا تھا کہ ہم mid scene جائیں hot drop کریں اور جلدی جلدی مر کے میں آپ کو دکھاؤں کہ آپ کو کیسا gaming experience اس کے اندر ملتا ہے اور یہ ہم نے ابھی بادل cross کی ہیں اور مجھے کافی حد تک جو ہیں وہ buildings نظر آنا سٹارٹ ہو گئی ہیں i think so اس کی graphic rendering اچھی ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو full جو highlights ہیں na full details ہیں وہ آپ کو یہ ہم مل رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو shadow کا color ہے وہ کتنا اچھا آ رہا ہے جو separation ہے objects کی وہ بھی کافی اچھی آ رہی آپ building کا color دیکھ سکتے ہیں جو skin دیوارے ہیں وہ مجھے skin نظر آ رہی ہیں جو blue ہے وہ مجھے blue نظر آ رہا ہے اس کا مطلب جو اس کی gpu ہے وہ کافی اچھا ہے because آپ کو adreno کا gpu مل رہا ہے اور بھائی آپ کو فیلحال کے لیے میں تھوڑا سا ررشی کے ہل کر دکھاؤں گا بے شک ہو سکتا ہے میرا match چھوٹا ہو جائے because میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو صرف gameplay دکھاؤں بلکہ آپ کو کوئی اچھی gameplay کی ویڈیو نہ دکھاؤں so اگر تو بھائی آپ سوچ رہے ہو کہ میں کوئی اچھا پلے رہا ہوں تو یہ میرا نہیں خیال کہ آپ کو سوچنا چاہیے صرف میں آپ کو gameplay دکھا رہا ہوں کہ آپ کو device کے اندر کیسا آپ کو gameplay ملتا ہے because بہت سے لوگ ہیں جو فون خریدنا چاہتے ہیں gaming کے لیے یا وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر ہم اس کے اندر gaming کریں تھوڑی بہت بھی تو آپ کو کیسی performance ملتی ہے so فیل حال کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے تو کوئی lag شرک فیل نہیں ہو رہا so میرے خیال سے تو i think it's ok اپنی price کو justify کرتا ہے اگر آپ اسے gaming کے لیے خریدنا چاہتے ہیں رہی بات آپ اگر اسے کسی اور purpose کے لیے خریدنا چاہتے ہیں تو وہ آپ پر depend کرتا ہے لیکن فیل حال کے لیے میں آپ کو صرف اس کا gaming review دکھا رہا ہوں اور by the way مجھے لگ رہا ہے کہ وہاں سے firing ہو رہی ہے اور خیر میں جا کر دیکھتا ہوں کہ ہمیں بھائی وہاں کوئی بندیشن دے ملتے بھی ہیں یا نہیں ملتے اور میرا خیال ہے کہ باقی میرے team mates جلے گئے ہیں مجھے چھوڑ کر so فیل حال کے لیے جو میرا gaming experience ہے وہ مجھے satisfying لگ رہا ہے because میرا خیال ہے کہ جتنے میں پیسے خرچ رہا ہوں مجھے اتنے اچھی performance مل رہی ہے اتنے اچھے features مل رہے ہیں because بہت سے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ ہم پوکو کا phone خرید رہے ہیں جس کی market value اتنی زیادہ نہیں ہے so پتہ نہیں کہ وہ ہمیں کیسی performance دے گا because ابھی جو پوکو ہے انہوں نے اپنا اتنا زیادہ نام نہیں بنایا جتنا کے باقی برینڈز ہیں like oppo ہے vivo ہے سیمسنگ ہے تو اس طرح کا بھی نام نہیں پیدا کر سکے پوکو والے because time لگتا ہے ہر چیز کو بلٹ ہونے میں so ابھی پوکو کو بھی time ہے اور by the way مجھے لگ رہا ہے کہ یہاں بندہ ہے اوہ بھائی مجھے پڑی یا میں تو مروں گا یا وہ مرے گا اوہ خیر میں نے knock کر دی ہے غلطی سے اور میرا خیال ہے کہ اس کا teammate بھی کوئی نا کوئی ادھر ہی ہوگا because یہ بھی knock ہوئا ہے اور آپ دیکھ سیں گے کتنا اچھا effect آیا تھا جب میں نے اس کو damage دیا تھا وہ کافی satisfying تھا بھائی مزہ آ رہا تھا کسی کو مارنے کا بھی تو بھائی کیسی لگ رہی ہے آپ کو ویڈیو آج کے آپ مجھے comment section میں ضرور بتائیے گا یا آپ کیا سوچتے ہیں اس device کے بارے میں تو آپ مجھے اس کے بارے میں بھی comment section میں بتا سکتے ہیں اور by the way مجھے لگ رہا ہے کہ سامنے بھی کوئی بندہ ہے آواز داری foot steps کی تو چلو میں جا کر دیکھتا ہوں ویسے ابھی تک میری heel جو heel کی تھی وہ بھی almost چلے گئی ہے کافی حد تک تو یہاں بندہ ہے اور بھائی میں گیا امید تو میں کر نہیں سکتا بھائی اس پاکستانی ہے مدد میرا نہیں خیال کریں گے اور بھائی انتقال ہو گیا اور اس کے علاوہ چلے میں اب آپ کو ایک اور میچ کھیل کر دکھاؤں گا classic کا لیکن اس بار میں live کو نہیں کھیلوں گا اس بار میں کھیلوں گا سین ہوگ کو because اس کے اندر جو آپ کو graphic rendering ملتی ہے جو color representation ملتی ہے اس کے اندر آپ کو اس کا اچھی طرح پتا چلتا ہے اس کی reason یہ کہ اس کے اندر آپ کو جو کافی وہ greenery type کا scene ملتا ہے so اس کے اندر پتا چلے گا کہ اس کے اندر آپ کو کیا color rendering ملتی ہے کیا graphics کی rendering ملتی ہے اور فیلحال کے لیے چلو میں سین ہوگ کو play کر لیتا ہوں اور آپ کو کھیل کر دکھاتا ہوں کہ آپ کو کیسا آپ کا gaming experience ملتا ہے so آپ مجھے اس کے بارے میں comment section میں بتائیے گا کیونکہ اس کے اندر کافی rush gaming ہوتی ہے اور فیلحال کے لیے میں نے select کر لی ہے اور میں play پہ click کر دیتا ہوں اور اگر بھئی آپ کو ویڈیو پسند آ رہی ہے تو آپ نے like کرنا ہے اگر آپ پہلی بار چینل پر آئے ہیں تو آپ نے channel کو subscribe کر لینا ہے اور اگر آپ کو کسی چیز میں confusion ہے تو آپ بھی مجھے comment section میں پوچھ سکتے ہیں اور مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میں اس کا reply بھی کروں گا اور یہ میں سین ہو کہ آپ کو پورا نہیں کھیل کر دکھاؤں گا صرف میں آپ کو لینڈنگ کر کے دکھاؤں گا کہ اس کے اندر آپ کو کیا color representation مل رہی ہے کتنی اچھی جو اس کا GPU ہے اس کے آپ کو performance ملے گی اور جو اس کا CPU ہے آپ کو اس کی بھی کیسی performance ملتی ہے اور فیلحال کے لیے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آپ کو skype کا clear ہے وہ کتنا اچھا نظر آ رہا ہے اور جو trees کے color ہیں وہ بھی کافی punchier نظر آ رہے ہیں کافی saturated color مل رہے ہیں اور فیلحال کے لیے میرا خیال ہے اور by the way اب ہم چلتے ہیں جہاز کی طرف اور کہیں لینڈنگ کرتے ہیں اور دیکھیں گے کہ بھئی آپ کو کیسی performance مل رہی ہے اس کے GPU کی اور میرا خیال ہے کہ ہمیں bootcamp جانا چاہیے ہاتھ drop کریں گے تو پھر ہی اس کے جو frame drops ہیں ہم کا پتہ چل سکے گا ہمیں idea ہو سکے گا کہ آپ کو جس کے frame drops ہیں وہ کس طرح کے مل رہے ہیں اور کتنی اچھی جو آپ کسی graphic rendering ہے وہ کیسے مل رہی ہے فیلال کے لیے ہم جا رہے ہیں بھائی bootcamp اور جا کر دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیسی performance ملنے والی ہے اور میں لگتا ہے اکیلہ ہی جانے والا ہوں وہاں اور میرے teammates نہیں جا رہے اور by the way آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مجھے bootcamp کی buildings ہیں main main مجھے وہ بھی نظر آ رہی ہیں میرا تو خیال ہے کہ بھائی کافی آپ کو اچھی performance دے رہا ہے اپنی price category کے اندر پھر سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اگر تو آپ فون کے gaming کے لیے خریدنا چاہ رہے ہیں کوئی 55 کے roundabout کی یا 60 کے roundabout تب یہ آپ کے لیے بہت اچھی option رہا لی ہے کہ اگر صرف آپ gaming کے لیے چاہ رہے ہیں اور اس کے علاوہ خالی اس کی performance نہیں اچھی آپ کو 33 وارٹ کی fast charging ملتی ہے because جو آپ کا فون ہے وہ ایک گھنٹے کے اندر almost charge ہو جائے گا جو کہ i think so ایک ٹھیک ٹاک time ہے میں اتنا زیادہ اچھا نہیں کہوں گا لیکن اچھا time کہوں گا اور جب آپ blending کر رہے ہوتے ہیں تب آپ کے graphics almost clear ہو جاتے ہیں لیکن جب آپ blending کرتے ہیں تب جو آپ کو details ملتی ہیں وہ بہت زبریس ملتی ہیں جہاں تک میرا خیال ہے سو بھئی آج کی ویڈیو میں اتنا ہی تھا اگر آپ کو ویڈیو پر send دائی ہے تو آپ نے ویڈیو کو like کرنا ہے پہلی بار چینل پر آئے ہو تو آپ نے چینل کو ریویو چاہتے ہو آپ مجھے comment section میں بتا سکتے ہو سو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اللہ حافظ